اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ جو ہے وہ گرتی ہوئی مارکیڈ میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو افتوں سے مارکیڈ جو ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے سنتالیس ازار دو سو ستر پہ تھی یہ مارکیڈ تیرہ ستمبر کو اور گرتے گرتے چورتالیس ازار آٹھ سو سترہ پہ آ گئی ہے آج کل یہ معاملہ ہے کہ آپ جو بھی سکرپٹ لے رہے ہیں اب بھی ہم فرض کریں سی پی ایچ ایل کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ سکرپٹ لے رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہی آتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی ایچ ایل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آٹھ تھا دن پہلے اس کی قیمت ففٹی ٹو روپیز تھی اب جو ہے فورٹی ٹو روپیز ہو گئی ہے اب ایک بندہ ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے نا ففٹی ٹو پوائنٹ فور سکس ہے جب نیچے آئے گا میں خرید دوں گا اب فورٹی ایٹ پوائنٹ وانٹو پہ اب اس نے خرید دا ٹھیک ہے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس نے ایک ہزار شیئر جو ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ وانٹو پہ خرید دی ہے اب دو دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ قیمت اوپر جانے کے بجائے اور نیچے آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس نے ایوریج کرنے کے لیے ایک ہزار شیئر اور خرید دی ہے سنتالیس یا پہنٹالیس لگا لیتے ہیں فرض کریں ٹھیک ہے تو اب اس کی ایوریج ہو گئی ہے فورٹی سیون پوائنٹ سیون نائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن اس کو پھر امید ہے کہ مارکیٹ اوپر ہو جائے گی میری ایوریج ہے جو اس اوپر جائے گی تو میرا جو ہے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے لیکن وہ دوسرے دن دیکھتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پہنٹالیس پہ آ جاتی ہے اب اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے اس کو فورٹی سیون پوائنٹ سیون نائن پہ ایوریج کیا تھا اب مارکیٹ جو ہے وہ پہنٹالیس پہ آ گئی ہے تو اب یہ وہ یہ کرتا ہے کہ پہنٹالیس شہریت سمچنگ جو بھی آپ پور تھری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہنٹالیس شہریت پہنٹالیس کر لیتے ہیں اب وہ ایوریج کرنے کے لیے دوزار اور خرید لیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی ایوریج ہو جائے اور وہ شہریت شہریت با سٹھ پہ لیکن جب وہ اگلے دن دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کی جو پرائس ہے وہ اس سے بھی کم پہنٹالیس سے بھی کم ہوتے ہوتے بیالیس شہریت اکتالیس پہ آ گئی ہے اب اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بان جاتا ہے کیونکہ اب اس یہ چارزار شہریت اور چھالیس شہریت با سٹھ پہ اس کی قیمت ہے اب یہی چارزار شہریت جو ہے وہ چھالیس شہریت با سٹھ پہ اگر وہ فروخت کرتا ہے ٹھیک ہے سوری بیالیس شہریت اکتالیس پہ فروخت کرتا ہے تو اسے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ چیہسی ہزار چیہسو ستر میں اس نے خریدہ ہے ایک لاکھ نتر ہزار چیہسو چیالیس پہ اب سولہ ہزار پی اس کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ قیمت جو ہے وہ بیالیس پہ آ گئی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کرے گا کہ قیمت کم ہو رہی ہے قیمت گر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے اب ہم واپس چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک دن کا ہم چارٹ دیکھتے ہیں کہ جب بھی قیمت اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد وہ تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز جو قیمت ہے جب اوپن ہوتی ہے اس سے چیلیس پچاس پیسی اوپر جاتی ہے فرض کریں فورٹی ٹری پوائنٹ سیون ون پہ قیمت اوپن ہو رہی ہے تو آپ نے فورٹی فور پوائنٹ سیون پہ جا رہی ہے تو ہم زیادہ نہیں ہم چورتہالیس شیئر یا بیس روپے ہی لگا لیتے ہیں وہ یہ کرتا ہے کہ دوزار شیئر جو ہے وہ چورتہالیس شیئر یا بیس پر سیل دیتے ہیں حیقت ہے اب اگلے دوزار شیئر ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ چورتہالیس بیس پر اس نے دوزار لگائی ہوتے ہیں اور دوزارے اس نے لگائی ہوتے ہیں پہنٹالیس پر ٹھیک ہے لیکن 뭔가 Heather پر نہیں جاتی تو نیچے آنے لگتی ہے وہ واپس چورتہالیس داس پر یہ دوزار شیئر بھی کروکت کر ویتا ہے اب ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو اسے جو ہے نا وہ نوہزار آٹھ سکتر دے گا نقصان ہوا ہے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہایا کہ وہ اس پہ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس قیمت پر بیج دے اب اس نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ہماری پرائس جو ہے وہ کم ہوتے 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 آ رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک دم سے فوراں سے خریداری کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ قیمت نیچے آ رہی ہے نہیں فرض کریں وہ بیالیس یا پچاس پہ واپس جو ہے نا دوزار شیر لے لیتا ہے ٹھیک ہے اور اگلے دوزار شیر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ قیمت اور کم ہوئی ہے ٹھیک ہے بیالیس یا دس پہ وہ لے لیتا ہے سوری اتنی پہ آئی بھی ہے یا نہیں ہے یہاں آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ شیر لے لیتا ہے اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اس بندے نے نو زار آٹھ سو ستر روپے اس کو نقصان ہوا ہے تو اس نے اب دوبارہ جو ہے نا وہ چار زار شیر لے لی ہیں اب اس کے چار زار شیر کی ایورج ہو گئی ہے بیالیس شیر یا تیس روپے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب اس کی رقم آئی ہے ایک لاکھ نترہزار دو سو روپے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل رقم تھی ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو ستر روپے ٹھیک ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو ستر میں سے آپ دیکھیں کہ نقصان کرنے کے بعد اس کی رقم بچی تھی ایک لاکھ چھہتر ہزار چھے سو ساٹھ روپے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک لاکھ چھہتر ہزار چھے سو ساٹھ میں سے ایک لاکھ نترہزار دو سو اس نے خرج کیا تو پھر اب اس کو سات ہزار چار سو روپے فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دوسری طرح بھی سمجھ سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ فرض کریں ایک لاکھ چھاسی ہزار چاسو ستر روپے اس نے لگائے تھے اور جب اس نے شیر بیچے تو اسے نو آزار آٹھ سو ستر روپے نقصان ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اب اس نے ایک لاکھ نترہزار دو سو روپے کے شیر لی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے شیر تھے ایک لاکھ چھہ سیزار چاسو ستر اب اس نے لیے ایک لاکھ نترہزار دو سو ستارہ nósر زار روپے کا اس کو فائدہ ہوا ہے لیکن پہلے اس کو نو عزار روپے کا نقصان ہوا تھا وہ ہم اس میں سے واپس مائنس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بات ہوئی ہے کہ ساتھ آز آر چہالسو روپے کا اس کو فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ نے اس کو کیسے ایورج کرنا ہے اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو فائدہ بھی ہو گیا اب اور اس کی جو ایورج پرائس کی وہ دیکھ لیں آپ یہ بیالیس شیئر یا تیس رویہ ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ اب سکریپ جیسی بیالیس سے ایک روپیہ بھی اوپر جاتا ہے تو اس کو چارزار روپیہ فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ چیالیس شیئر یا بہ سٹ پہ بیٹھا رہتا ایورج کر کے کہتا پرائس اتنی نیچے آگئی ہے تو وہ نقصان ہی نقصان میں جا رہا ہوتا تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جب آپ کی قیمت نیچے آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے وہاں سے بھی خریداری کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہے نا وہ اپنے پیسے پورے کر لیں اور نقصان میں نہ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سسکرائب کرنے کا تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میری پہلی پہلی ویڈیو ہے مجھے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرا نہیں خیال کہ اس قابل ہے کہ میں کہوں کہ آپ جو ہے چینل بھی سسکرائب وغیرہ کریں یا کچھ تو ابھی میں نے چینل پر کام نہیں کیا تو انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ ملی آپ نے کمنٹس کیے تو انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو بنائیں گے اللہ حافظ